اسلام علیکم میں ہوں زوارہ وان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں میں آپ سب فرینڈز کو اگین ویلکم کرتا ہوں آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سزوکی کی اٹھارہ گاڑیوں کے بارے میں کہ اگر وہ گاڑیاں آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو ریجسٹریشن کے ایکسپینس کتنے آئیں گے آپ کو ٹوکن کتنا ادا کرنا پڑے گا اگر آپ ریجسٹریشن کرا رہے ہیں اس میں آپ کو فیلر ٹیکس کتنا لگے گا نان فیلر ٹیکس کتنے لگے گا تو تمام ٹیکس سمیٹ وہ گاڑی آپ کو کتنے میں جا پڑے گی تو اٹھارہ گاڑیاں کون سے ہیں پہلے میں ان کا نام لے لیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سزوکی مہران وی ایکس سزوکی مہران وی ایکس آر سزوکی کلٹس وی ایکس آر سزوکی کلٹس وی ایکس ایل سزوکی کلٹس آٹو گیر شیفٹ سزوکی ویگنار وی ایکس ایل سزوکی ویگنار وی ایکس آر سزوکی اے پی وی جی ایل ایکس سزوکی بولان کارگو سزوکی بولان وی ایکس سزوکی سیاز مینوال سزوکی جمینی جی ایل ڈی ایکس سزوکی میگا کیری سزوکی راوی سزوکی سویفٹ 1.3 ڈی ایل ایکس نیویگیشن والی سزوکی سویفٹ 1.3 آٹومیٹک نیویگیشن والی سزوکی ویٹارہ جی ایل پلس سزوکی ویٹارہ جی ایل ایکس 1.6 تو ان گاڑیوں کے 18 گاڑی ہیں اور ہم شروع کرتے ہیں کہ ان کی ریجسٹریشن وغیرہ اور ایک ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ بھی اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیشن اس چینل سے لینا چاہتے ہیں تو اس چینل مائی اردیو ٹیوب کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری روزانہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ان کے نوٹیفیکیشن آپ فرینڈ تک پہنچتے رہے ہیں اور میرے فیس بک پیج مائی اردیو ٹیوب کو بھی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور میری وٹس ایپ کی جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی تو وہاں سے آپ مجھے فیس بک پیج پر یا وٹس ایپ کی جو لنک ہے وہاں پر بھی آپ جوین کر سکتے ہیں تو بینہ ٹیم ضائع ہم شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈ ساب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی مہران وی ایکس کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں یہ ہیں سات لاکھ نو ہزار روپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے پچھتر سو اور نان فیلر کے لیے دس ہزار اس کے پرائس فیلر کے لیے ہیں سات لاکھ سولہ ہزار پانچ سو اور نان فیلر کے لیے ہیں سات لاکھ انیس ہزار روپے لائف ٹیم اگر آپ ٹوکن کریں گے تو دس ہزار روپے کے ہوں گے انکم ٹیکس فیلر کے لیے بھی دس ہزار ہے اور نان فیلر کے لیے بھی دس ہزار ہے تو اس کی جو ریجسٹریشن فی ہے وہ ہے سات ہزار نوے روپے پروفیشنل ٹیکس اس میں دو سو روپے ہے ریجسٹریشن ٹیکس پرائس اس میں پانچ سو روپے ہیں تو ٹوٹل فیلر کے لیے وید ریجسٹریشن یہ ملے گی آپ کو سات لاکھ چوالیس ہزار دو سو نوے روپے اور نان فیلر کے لیے سات لاکھ چھالیس ہزار سات سو نوے روپے کی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی مہران وی ایکس آر کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں سات لاکھ انچاس ہزار روپے وید ہولڈنگ ٹیکس فیلر پچھتر سو روپے وید ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر دس ہزار روپے اس کے جو فیلر پرائس ہیں وہ ہیں سات لاکھ چھپن ہزار اور نان فیلر پرائس ہیں سات لاکھ انسٹ ہزار لائف ٹیم ٹوکن اس کے ہوں گے دس ہزار روپے میں انکم ٹیکس فیلر کے لیے بھی دس ہزار اور نان فیلر کے لیے بھی دس ہزار ریجسٹریشن فی اس گاڑی کی ہے سات ہزار نوے روپے پروفیشنل ٹیکس دو سو روپے اور ڈاکومنٹس پرائیس ہیں اس کے پانچ سو روپے تو ٹوٹل پرائیس فیلر کے لیے سات لاکھ چوراسی ہزار چھ سو نوے اور ٹوٹل پرائیس نان فیلر کے لیے سات لاکھ ستاسی ہزار ایک سو نوے روپے بعد ہم بات کرتے ہیں سزوکی کلٹس وی ایکس آر اس کے جو فیکٹری پرائیس ہیں فرینڈز وہ ہیں بارہ لاکھ ستر ہزار روپے ویدھ ہولڈنگ ٹیکس فیلر پندرہ ہزار ویدھ ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر پچیس ہزار روپے تو پرائیس فیلر کے لیے ہیں سوری بارہ لاکھ پچاسی ہزار روپے اور نان فیلر کے لیے ہیں بارہ لاکھ پچانوے ہزار روپے لائف ٹوکن اس میں دس ہزار کے اور انکم ٹیکس فیلر کے لیے دس ہزار نان فیلر کے لیے بھی دس ہزار ریجسٹریشن فی ہے اس کی بارہ ہزار سات سو دو سو پروفیشنل ٹیکس ڈاکومنٹس پرائس اس کے بھی ہے پانچ سو تو ٹوٹل فیلر کے لیے اس کے پرائس ہیں تیرہ لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو اور ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے اس کے تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو روپے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سزوکی کلٹس وی ایکس ایل کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں تیرہ لاکھ اکانوے ہزار روپے اس میں جو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے ہے وہ ہے پندرہ ہزار نان فیلر کے لیے پچیس ہزار تو نان فیلر کے لیے اس کے پرائس جو ہوں گے وہ ہوں گے چودہ لاکھ سولہ ہزار اور فیلر کے لیے اس کے پرائس ہوں گے چودہ لاکھ چھ ہزار روپے اس کے بعد اس میں جو اگر آپ لائف ٹیم ٹوکن کرائیں گے تو دس ہزار روپے انکم ٹیکس فیلر نان فیلر دونوں کے لیے دس ہزار ہے ریجسٹریشن فیز کی تیرہ ہزار نو سو دس روپے ہے پروفیشنل ٹیکس دو سو روپے ڈاکومنٹس پرائس پانچ سو روپے ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے ہے تیرہ لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو اور نان فیلر کے لیے ہے تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو روپے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی کلٹس آٹو گیر شفٹ اس کے جو فرینڈس فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار ویدھ ہولڈنگ ٹیکس فیلر پندرہ ہزار ویدھ ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر پچیس ہزار روپے فیلر کے لیے اس کے پرائس ہیں پندرہ لاکھ تینٹالیس ہزار اور نان فیلر کے لیے ہیں پندرہ لاکھ تریپن ہزار لائف ٹیم ٹوکن دس ہزار میں ہوگا انکم ٹیکس فیلر نان فیلر دونوں کے لیے دس ہزار روپے ہے ریجسٹریشن فی اس کی پندرہ ہزار دو سو اسی روپے ہے پروفیشنل ٹیکس دو سو ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائیس پانچ سو روپے تو ٹوٹل پرائیس فیلر کے لیے اس کے پندرہ لاکھ اٹھتر ہزار نو سو اسی روپے ٹوٹل پرائیس نان فیلر کے لیے پندرہ لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو اسی روپے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی ویگونار کی تو صزوکی ویڈنار اگر آپ وی ایکس آر لیں گے تو اس کے جو فیکٹری پریس ہے وہ ہے دس لاکھ چوہتر ہزار روپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لئے 15000 نان فیلر کے لئے 25000 فیلر پریس ہے اس کے 10 لاکھ 99000 روپے اس کے پریس ہے وہ ہے 10 لاکھ 99000 اس کے بعد اس میں جو لائف ٹیم ٹوکن اگر آپ کرائیں گے تو 10000 روپے میں انکم ٹیکس اس میں فیلر نان فیلر دونوں کے لئے دس ہزار ریجسٹریشن فی ہے اس گاڑی کی دس ہزار سات سو چالیس پروفیشنل ٹیکس دو سو روپے اور ڈاگو میٹس پرائیس پانچ سو تو ٹوٹل فیلر کے لیے اس کی پرائیس ہے گیارہ لاکھ بیس ہزار چار سو چالیس روپے اور نان فیلر کے لیے ہے گیارہ لاکھ تیس ہزار چار سو چالیس روپے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سزوکی ویگونار وی ایکس ایل کی فرینڈ اس کے جو فیکٹری پرائیس ہیں وہ ہیں گیارہ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فیلر پندرہ ہزار ویڈ ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر پچیس ہزار روپے تو فیلر کے لیے اس کے پرائیس ہیں گیارہ لاکھ اناسی ہزار اور نان فیلر کے لیے ہیں گیارہ لاکھ اناسی ہزار روپے لائف ٹیم ٹوکن اس میں بھی دس ہزار روپے کے ہیں انکم ٹیکس فیلر کے لیے دس ہزار اور نان فیلر کے لیے بھی دس ہزار ریجسٹریشن فی ہے اس کی گیارہ ہزار چھے سو چالیس پروفیشنل ٹیکس دو سو رپے کارڈاکومنٹس پرائس پانچ سو رپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے ہیں بارہ لاکھ گیارہ ہزار تین سو چالیس اور نان فیلر کے لیے ہیں بارہ لاکھ اکیس ہزار تین سو چالیس اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سزوکی اے پی وی جی ال ایکس کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہے چوبیس لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ویدو ہولڈنگ ٹیکس فیلر پچاس ہزار روپے اور ویدو ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر ایک لاکھ روپے تو فیلر کے لیے اس کی پرائس ہوگی چوبیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے اور نان فیلر کے لیے ہوگی پچیس لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ٹوکن ٹیکس اس میں پندرہ سو روپے کا ہے انکم ٹیکس فیلر کے لیے پچیس سو اور نان فیلر کے لیے پچھتر سو روپے ریجسٹریشن فیہ اس گاڑی کی اٹھالیس ہزار تین سو ساٹھ پروفیشنل ٹیکس دو سو ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائیس پانچ سو تو ٹوٹل پرائیس فیلر کے لیے پچیس لاکھ اکیس ہزار ساٹھ روپے اور ٹوٹل پرائیس نان فیلر کے لیے پچیس لاکھ چھتر ہزار ساٹھ روپے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوزوکی بولان کارگو کی تو اس کی جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں سات لاکھ پچاس ہزار ویڈ ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے پچھتر سو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر کے لیے اس کے ہیں دس ہزار فیلر کے لیے اس کی پرائس ہوں گے سات لاکھ ستاون ہزار پانچ سو نان فیلر کے لیے سات لاکھ ساٹھ ہزار لائف ٹیم ٹوکن اس میں دس ہزار میں ہوں گے انکم ٹیکس فیلر کے لیے بھی دس ہزار اور نان فیلر کے لیے بھی دس ہزار ریجسٹریشن فی اس میں پچھتر سو پروفیشنل دو سو روپے میں پروفیشنل ٹیکس اور ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس ہوں گے پانچ سو روپے تو ٹوٹل فیلر کے لیے یہ سات لگ پچاسی ہزار سات سو کی اور نان فیلر کے لیے یہ سات لگ اٹھاسی ہزار دو سو روپے کی کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی بولان وی ایکس کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں 7,84,000 روپے ویدھولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے 75,000 نان فیلر کے لیے 10,000 تو پرائس اس کے فیلر کے لیے 7,95,000 اور نان فیلر کے لیے ہیں اس کے 7,94,000 روپے اس کے بعد لائف ٹیم ٹوکن ٹیکس اس میں 10,000 روپے کے ہیں انکم ٹیکس فیلر نان فیلر دونوں کے لیے 10,000 ریجسٹریشن فی 7,840 روپے پروفیشنل ٹیکس 200 روپے اور ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس ہیں اس کے 500 روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے ہے 8,20,040 روپے اور ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے ہیں 8,22,540 روپے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی سیاز مینول کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں 18,69,000 روپے فیلر ٹیکس 50,000 نان فیلر ٹیکس 1,00,000 روپے تو فیلر پرائس ہو گئے اس کے 19,09,000 روپے اور نان فیلر اس کے پرائس ہوئے 19,69,000 روپے ٹوکن ٹیکس اس میں 15,00 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے پچیس سو نان فیلر کے لیے پچھتر سو ریجسٹریشن فی اس کی ہے 37,181 پروفیشنل ٹیکس دو سو روپے ریجسٹریشن پرائس ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس پانچ سو روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے اس کی ہے 19,50,880 اور نان فیلر کے لیے ہے 20,58,880 اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی جمنی ڈی ایل ایکس کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں 22,93,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے 50,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر کے لیے ایک لاکھ روپے تو اس کے جو پرائس فیلر کے لیے وہ ہیں 23,43,000 روپے نان فیلر کے لیے 23,93,000 روپے ٹوکن ٹیکس اس میں ہے 1500 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 25,000 روپے اور نان فیلر کے لیے 75,000 روپے ریجسٹریشن فی ہے اس گاڑی میں 45,860 روپے پروفیشنل ٹیکس 200 روپے کا ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس 500 روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے 23,93,560 روپے ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے 24,48,560 روپے چودہ لاکھ 99,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے 50,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس نان فیلر کے لیے 1,00,000 روپے تو پرائس فیلر کے لیے اس کے 15,49,000 نان فیلر کے لیے 15,99,000 ٹوکن ٹیکس اس میں ہے 1500 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 25,00 نان فیلر کے لیے 75,00 ریجسٹریشن فی ہے اس کی 29,980 پروفیشنل ٹیکس 200 روپے ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس 500 روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے 15,83,680 ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے 16,38,680 اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی راوی کی اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں 7,26,000 ٹیکس فیلر کے لیے 75,00 نان فیلر کے لیے 10,000 تو فیلر کے لیے اس کے پرائس ہوئے 7,33,500 نان فیلر کے لیے 7,36,000 لائف ٹیم ٹوکن اگر آپ کرائیں گے تو 10,000 میں ہوں گے انکم ٹیکس فیلر نان فیلر دونوں کے لیے 10,000 روپے ریجسٹریشن فی ہے اس کی 7,260 روپے پروفیشنل ٹیکس 200 روپے کا اور ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس ہیں 500 روپے ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے 7,61,460 روپے ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے 7,63,960 روپے کے بعد ہم بات کرتے ہیں سزوکی سویفٹ ڈی ایل ایکس 1.3 نیوی گیشن والی کی تو اس کی جو فیکٹری پرائس ہے وہ ہے 14,55,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے 50,000 نان فیلر کے لیے 1,00,000 روپے اور فیلر کے لیے اس کی پرائس ہوں گی 14,55,000 اور نان فیلر کے لیے ہوں گی 15,5,000 روپے ٹوکن ٹیکس اس کا 15,00 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 25,00 نان فیلر کے لیے 75,00 ریجسٹریشن فی اس کی ہے 28,100 روپے پروفیشنل ٹیکس 200 روپے ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس ہیں 500 روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے سوزوکی سویف ڈی ایل ایکس آٹومیٹک 1.3 نیویگیشن والی کی اس کی جو فیکٹری پرائس ہے وہ ہے 15,41,000 روپے اور اس میں جو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے ہے وہ ہے 50,000 روپے نان فیلر کے لیے 1,00,000 روپے تو فیلر کے لیے اس کی پرائس ہوں گے 15,91,000 روپے نان فیلر کے لیے اس کی ہوگی 16,41,000 روپے ٹوکن ٹیکس اس میں 1500 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 25,00 نان فیلر کے لیے 75,00 ریجسٹریشن فی فرینڈز اس میں ہے 38,20 روپے کی پروفیشنل ٹیکس 200 روپے ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس پانچ سو تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے 16,26,520 ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے 16,81,520 اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی ویٹارا جی ایل پلس 1.6 تو اس کی جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہیں 34,90,000 روپے ویدھ ہولڈنگ ٹیکس فیلر 50,000 نان فیلر 1,00 تو فیلر کے لیے پرائس ہیں اس کے 35,40,000 نان فیلر کے لیے اس کے پرائس ہیں 35,90,000 ٹوکن ٹیکس اس میں ہے 22,50 روپے کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 37,50 روپے اور نان فیلر کے لیے 12,000 روپے ریجسٹریشن فی 79,800 روپے اور پروفیشنل ٹیکس اس میں ہے 200 روپے ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس اس کے ہیں 500 روپے تو ٹوٹل پرائس فیلر کے لیے بھائی اس کے 36,16,500 ٹوٹل پرائس نان فیلر کے لیے 36,74,750 روپے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی ویٹارا جی ایل ایکس 1.6 اس کے جو فیکٹری پرائس ہیں وہ ہے 37,90,000 روپے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس فیلر کے لیے 50,000 نان فیلر کے لیے 1,00,000 روپے تو اس کے جو فیلر پرائس ہیں وہ ہیں 38,40,000 نان فیلر پرائس ہیں اس کے 38,90,000 روپے ٹوکن ٹیک اس میں 22,50 کا انکم ٹیکس فیلر کے لیے 37,50 نان فیلر کے لیے 12,000 روپے ریجسٹریشن فی اس کی 75,800 روپے پروفیشنل ٹیکس 200 روپے ریجسٹریشن ڈاکومنٹس پرائس اس میں 500 روپے تو ٹوٹل پرائس اس کی فیلر کے لیے ہوگی 49,22,500 روپے اگر آپ نان فیلر ہیں تو اس کی پرائس ہوگی اس کے بعد فیلر نان فیلر ٹیکس میں نے آپ کو بتا دیے اکثر فرینڈز مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ فیلر نان فیلر کیا ہوتا ہے فیلر وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام ٹیکس کی ڈیٹیل دیتا ہے اور وہ جتنے بھی اس کے اوپر ٹیکس ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیل دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے فیلر پھر وہ جو ڈیٹیل دیتا ہے اس کو سلانہ وہ ٹیکس پے کرنا پڑتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس معاف نہیں ہو جاتے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ہوتے ہیں ان کے جو پرسنٹ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جیسے یہ آپ لوگ سن رہے تھے کہ فیلر نان فیلر کے لیے پھر ٹیکس کی جو شرح ہوتی ہے وہ علیدہ علیدہ ہوتی ہے تو جو لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے تو فیلر بننا ٹھیک ہے جو لوگ تھوڑے ٹیکس دیتے ہیں اور کبھی کبار وہ گاڑی جو اپنی بک کراتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال میں فیلر بننا کوئی فیدہ مند ثابت نہیں ہوگا تو کیسی رہی آج کی ویڈیو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کیونکہ پچھلی جو میں نے ٹویٹا کی گاڑیوں کی پرائس لسٹ بتائی تھی تو اس میں آپ نے کوئی فیڈبیک نہیں دیا کہ نیکسٹ یہ سیریل لے کر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے بس یہ میں اپنی مرضی سے لے کر آ گیا پلیز 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 بتایا کریں یار مجھے اللازمی کومنٹس کیا کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ